اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پراسس ہے جو قبر میں جسم ڈکے ہو رہا ہے اگر تو وہ عذاب میں ڈکے ہو رہا ہے تو پھر روح اور جسم دونوں کو تکلیف ہو لیکن وہ اگر ڈکینگ پراسس کے ثروہ ڈکے ہو رہا ہے کہ بس ڈکے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک نیچرل پراسس ہے تو وہ الگ معاملہ ہو اور چونکہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں نا کہ یہ عذاب میں ہو رہا ہے دیکھیں اگر عذاب میں ہو رہا ہے تو پھر اس پروسس کو کنٹینیو رہنا چاہیے لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکین کے بعد وہ ہڈیا رہ جاتی ہیں اور ڈیکین کے بعد بھی جو اس شخص کو عذاب ہوتا رہتا ہے وہ آپ کی اور میری نظر سے اوجھل ہوتا ہے وہ برزخی عذاب ہوتا ہے اگر تو سارا کے ساری چیزیں ہمیں ہماری آنکھوں سے دیکھنے تک محدود ہوں تو پھر تو یہ عذاب چلتا رہے اور وہ جسم کبھی ختم ہی نہ ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ ہمادی ظاہری دنیا میں ہمارے آگے ختم ہو جاتا ہے لیکن پیچھے چلتا ہے اچھی طرح بعض لوگوں کی جسموں کو اللہ سبحانہ وتعالی سلامت رکھتا ہے انہیں زمین کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ڈیکینگ پروسس ان پر نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہو لیکن جن پر ڈیکینگ پروسس ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عذاب میں مبتلات اچھا دوسری چیز یہ کہ جب انسان کسی قبر پر ٹیک لگاتا ہے تو بھی منع کیا گیا تو جب قبر پر ٹیک لگانا منع ہے تو وہاں جب باڈی کو ڈیکے ہو رہا ہو تو روح کو تو تکلیف ہوتی ہوگی دیکھیں یہ وہ علم ہے جو ہمیں عطا نہیں کیا گیا لیکن اگر آپ اقلی منطقی دلائل سے دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو ٹیک لگانے سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اس کی عزت اور اس کے احترام کے منافی خلاف جیسے آپ ایک زندہ آدمی کی طرف ٹیک نہیں لگاتے اسی طرح اس کو اس کی طرف بھی ٹیک نہ لگائے اس کا تعلق ظاہری تکلیف سے نہیں ہے اکرامی تکلیف سے کہ اسے یہ بات پسند نہیں ہے اس پر یہ بات نا گزیر گزر کہ تم مجھ پر ٹیک لگا کر بیٹھو میری طرف یوں پیٹ کر کے بیٹھو کیونکہ جو قبر پر آتا ہے قبر والا اسے دیکھتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری روایات سے بتایا ہے تو یہ خلاف عدب ہے وہ اسی لیے کہا کہ اسے عذیت نہ دو اپنے اس رویے سے اسے عذیت نہ دو اسے تکلیف نہ دو اسی طرح قبروں کے اوپر چلنے سے اس کہا کہ ان کا حکم وہی ہوگا جو زندوں کا حکم ہوگا کہ تم جیسے زندوں پر نہیں چلتے ویسے قبر والوں پر بھی نہ چلو اب ہم نے تکلیف کو ظاہر پر محمول کر لیا کہ شاید کوئی ظاہری تکلیف ہوتی ہو اچھا اگر تو ان کے جسم کو کوئی ظاہرن تکلیف دے نہیں ایک آدمی فوت ہو گیا اس کے بعد فوت شدہ کے جسم کو یا بچی ہوئی ہڈیوں کو کوئی تکلیف دے تو اب وہ اس نے قصدا تکلیف دی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس بھی انہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری بے حرمتی کیوں کر رہا ہے ہم تو اب رہے ہی نہیں تو اس کا تعلق بھی عالم برزخ کی تکلیف سے ہے ہم ہر شئے کو دنیا کی تکلیف پر محمول کرتے ہیں تو انہیں اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ماملہ ہوں ان کے ساتھ ویسی ہی ماملہ ہوتا ہے جیسا کی زندوں کے ساتھ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں ہماری یہ سمج بوج لوٹا دی جائے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعم ہاں بالکل آج جیسی ہی سمجھ بوج قبر میں دی جائے گی اور اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے حدیث 3-1-1-5 امام احمد ابن حمل نے سے روایت کیا المصدد میں حدیث 6-6-0-3 پھر امام حیسمی نے موارد الزمان میں سے روایت کیا حدیث 7-7-8 پھر امام حیسمی نے اسے بجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے اور امام منظری نے اسے ترغیب و ترہیب میں حدیث 5-3-1 کے تحت روایت کیا ہے اچھا اب دوسری بات بھی یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں تو پھر اگر تکلیف تو ہوتی نہیں تو اب مومن کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے سوالات بھی سارے ہو جاتے ہیں تو سوالات ہونے کے بعد جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ریفرنسز بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ ان روایات میں آتا ہے تو بہرحال وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ دنیا میں یہی کیا کرتا تھا جو ابھی یہاں کہہ رہا ہے ہم سے پھر اس کے لیے اس کی قبر چاروں طرف سے ستر ستر گز تک وسیع کر دی جاتا ہے اب یہ ہمارے مشاہدے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے مشاہدے میں بھی یہ ستر ستر گز ہوں سمجھا رہیے بات عربی زبان میں ستر کا اطلاق بہت وسیع پر بھی ہوتا ہے اور ستر کا اطلاق واقعیتاً ستر پر بھی ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہر شے جو بیان کی جائے وہ ہمارے عالم میں ہمارے مشاہدے میں بھی آ سکے ہماری observation جو ہے وہ جن حواس پر موجود ہے وہ حواس خمسہ ہے تو اب اگر ہر شے ہمارے حواس ہی میں آئے تو ہم اسے مانیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں کے انکاری ہو جائیں گے اور یوں ہی لوگ پھر دین سے منحرف ہو جاتے کیونکہ وہ اپنی عقل کو عقلِ کل اور اپنی حواس کو تمام علم پر محیط سمجھنے لگتے اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری فہم ہماری سمجھ بوج ہماری سوچ بچار ہماری عقل ہماری عقل ہماری عقل وہ کسی باؤنڈری کے تحت ہیں ان کی لیمٹیشنز ہیں ان لیمٹیشنز سے باہر وہ فیل ہو جاتے ہیں عقل گواستہ سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں تو بہرحال اب جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو خوشی کا وقت ہے تو پھر اس شخص کے لیے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا منور کر دیا جاتا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا تیرے تو آرام کا وقت ہے تجھے تو بتا دیا گیا کہ تیرا جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تو پھر تو اب آرام کر تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہوں تاکہ انہیں اپنے حالات کی خبر دوں اگر تو وہ ادھر ادھر جائی نہیں سکتا قید ہو جائے تو پھر وہ اس خواہش کا اظہار ہی نہ کرے لیکن فرشتے اس سے کیا کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں تو اس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے گھر والوں میں سے صرف اس کا محبوب شوہر ہی جگا سکتا یعنی وہ اسی حال میں رہے گا کہ وہ اس کیفیت میں رہے گا اب بتاؤ پہلی رات کی دلہن کبھی سوتی ہے وہ تو انتظار میں رہ کے کب حکم ہوگا اور میں اٹھ کھڑی ہوں گا یعنی کیا معنی اس کا وہ اسی حال میں رہے گا یا رہے گی جو بھی ہو مومن بندہ ہو یا بندی ہو یہاں تک کہ اللہ تعالی روز قیامت اسے اسی حال میں اس کی قبر سے اٹھائے اب یہ جو کیفیات ہیں ان کو ہم سنتے ہیں تو لوگ پھر خیال کرتے ہیں کہتا نہیں اب وہ تو قبر میں سو رہے ہیں لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ سو جا کہا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا وہ سوتی کدھر ہے وہ تو جاگتی رہتی آنکھیں اگر بند بھی کر لے تو اس کا سونا نہیں ہوتا وہ انتظار میں ہوتی ہے وہ اس کی ادا ہوتی ہے کہ کوئی اپنا چہنے والا ہاتھ لگا کے اٹھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لوگ نیک لوگوں کی قبر میں پہلی رات کی دلہن کی طرح سونے کو سونا سمجھ بیٹھتے ہیں اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے السنن میں کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1071 پھر امام ابن حبان نے اس کو اس صحیح میں روایت کیا حدیث 3117 اور بھی کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے الترغیب بترہیب میں بھی آتی ہے موارد الزمان میں بھی آتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس مومن پر کوئی خوف نہیں ہو سوال یہی آئے تھا کہ کیا پھر اس پر کبھی خوف آتا ہے کیوں آئے گا جب وہ جنت کا پروانہ لے چکا ہے روز صبح و شام جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے اور فرشتے اسے بتاتے بھی ہیں جو باقی روایات میں نے آپ سے ذکر کی تھی کیونکہ دیکھیں ہر روایت میں ہر شئے بیان نہیں ہو اس روایت میں بعض انگلز بیان ہو ہر روز وہ دو دفعہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے کہ میں اس مقام پر جاؤں گا انشاءاللہ اور فرشتے جب اس سے رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھ جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا اگر تو ایمان نہ لاتا اور یہ دیکھ جنت میں تیرا مقام اب تو یہاں جائے تو اللہ نے انصاف کے ساتھ ہر ذی روح کے لیے جو انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں جہنم میں ایک ٹھکانہ اور جنت میں ایک جگہ رکھی ہے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم جنت والے مقام کو پانے کی محنت کرتے ہیں یا جہنم کے ٹھکانے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس رب نے انصاف کے ساتھ ہر ایک کو مقام دیا ہے اور ہر ایک کے لیے جہنم کا گڑھا بھی تو محنت کس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے معاملہ ہے اس لیے ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں اور شاید جنت کے متلاشی ہیں اس لیے اس درست کو شاید سن بھی رہے ہیں کہ ہم کوشش میں لگ جائیں کہ باری تعالی بیڑا پار ہو جائے اے ارحم الراحمین رحم کر دے بندے تو تیرے ہی ہیں نا یاد رکھو جب میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو دو فرشتے آتے ہیں نا قبر میں منکر نکیر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے بارے میں اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے سنانت ترمیزی کی حدیث 1071 میں کہ دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کو تو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سوالات جو آپ جانتے ہیں پہلے ذکر کر چکا ہوں بہت تفصیل اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے معاملات کو آسان کرے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل امین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اپنی دعاوں میں مجھ گناہگار آجس شامل رکھئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درست میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ